ہیلو ویورز دوستو سانس کی بیماری جسے دمہ بھی کہتے ہیں اور جسے انگلیش میں اصطمہ کہتے ہیں اصطمہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اصطمہ بھی کہتے ہیں تو جو بھی کہتے ہیں لیکن یہ سانس کی بیماری اصطمہ یہ بہت ہی پرانی پراشین بیماری ہے اور یہ اس بیماری سے کافی لوگ پیڑت ہیں چاہے وہ بچے ہو چاہے جوان ہو چاہے بوڑھ ہو یہ ہر عمر کے لوگوں کو یہ سانس کی پرابلم ہوتی ہے اصطمہ اگر آپ کا ڈائیگنوز ہو گیا ہے تو پھر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو زندگی بھر انہیلر یوز کرنا پڑے گا اور آپ کو پریہز کرنا پڑے گا تھندک سے بچنا پڑے گا ڈس سے دھول سے آپ کو بچنا پڑے گا اس لیے کہ یہ بیماری لا علاج ہے آپ اس سے بچ سکتے ہیں اور اس کو آپ پریونٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کو آپ پرمیننٹ کیور نہیں کر سکتے ہیں حالانکہ یہ کرونک بیماری ہے لیکن یہ ایکیوڈ کیس میں بھی ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے ہومپیتک کے ہوتے اصطمہ کا علاج ایمپوسیبل ہوئی نہیں سکتا ہے اس لیے کہ ہومپیتک کسی بھی کرونک کیس کو چاہے وہ ایکیوٹ ہو چاہے کرونک ہو وہ سائن اینڈ سیمٹم کے حساب سے دوا دی جاتی ہے اگر اس کا سائن اینڈ سیمٹم ملتا ہے اس کی قوز اس کی قارن پتہ چلتے ہیں تو اس بیسیس پر ہم دوا دیتے ہیں تو پیشنٹ کو کمپلیوڈ آرام ملتا ہے تو اصطمہ کا علاج ہومپیتک میں بہت ہی اچھا ہے بہترین اس کی ایک سیکھ دوائے ہیں لیکن یہ آپ کو سیمٹم کے حساب سے لینی پڑیں گی اور اس کا علاج جو ہے کسی اچھے ایکسپورٹ ہومپیتک کے اندر میں ہی آپ علاج کریں اصطمہ کا جو سیمٹم ہے عام طور پر کرونک ہو یا آئیکیوٹ ہو کو کسی بھی سٹیج میں آتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پر ڈیفنڈ کرتا ہے کہ وہ کیس کو کس طرح سے لیتا ہے اس لیے کہ اصطمہ کے جب سیمٹم ایکیوٹ میں آتے ہیں تو بہت ہی وائلنٹ ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کی سیمٹم سیویر ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ ان کو سانس کی پرابلم ہو رہی ہے سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے تو فوراں ہسپٹلائز کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ اگر آپ اس کا اچھے سے علاج نہیں کریں گے تو اس سے آپ کے جان بھی جا سکتی ہے اس لیے یہ ایسا نہ سوچیں کہ ہمپیت دوہ دھیرے دھیرے کام کرتی ہے تو یہ کیسے اس کو ٹھیک کرے گا ایسا نہیں ہے ہمپیتک ایکیوٹ ہو جاہاں کرونک ہو ہر کیس میں اصطمہ کے دوہ دی جا سکتی ہے تو یہاں آج ہم یہ جانیں گے کہ اصطمہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا قارن ہیں اور اس کے سمٹم کیا ہیں اور آخر میں اس کا ہمپیتک مینجمنٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں تو دوستو اصطمہ جسے دمہ بھی کہتے ہیں سانس کی پرابلم ہوتی ہے یہ ہر ایج میں ہر عمر میں کسی کو بھی ہو سکتی ہے اصطمہ کیا ہوتا ہے اصطمہ عام طور پر جو سانس کی نلی ہے جسے ائر پیسیج کہتے ہیں وہ نلی اگر سکڑ جائے اس میں سوجان آ جائے انفلامیشن ہو جائے اور اس میں بلغم آ کے رکنے لگے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہوا اندر نہیں جا پاتی جس کی وجہ سے پیشنٹ کو سانس لینے میں دفقت ہوتی ہے سانس پوری طرح سے پھیپڑے میں نہیں جا پاتی سانس زور زور سے چلتی ہے سانس پھولنے لگتی ہے تو یہ انفلامیشن اور نیرو جو ائر پیسیج ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اصطمہ ہوتا ہے تو یہ اصطمہ تو سمجھ میں آیا لیکن اصطمہ ہوتا کیوں ہے اصطمہ ہونے کی کئی وجہ ہیں بہت ساری وجہ ہیں تو اس میں سے چھ سات جو وجہ ہیں وہ میں بتاتا ہوں جو کومنلی ہوتی ہے سب سے مین وجہ ہے فیملی ہسٹری فیملی ہسٹری میں اصطمہ ہونا بہت ہی کومن ہے دیکھا جاتا ہے کہ جن کے پیرنٹس کو جن کے گرینڈ پیرنٹس کو فیملی میں کسی کو بھی اگر اصطمہ ہے تو بچوں کو کسی کو بھی یہ ہو سکتا ہے دوسری وجہ ہے ایلرڈی اگر ایلرڈی ہے آپ کو کسی چیز سے ہے کسی ڈس سے تھنڈک سے ہے پولین گرینڈ سے ہے کسی بھی وجہ سے اگر آپ کو ایلرڈی ہو رہی ہے تو وہ اس کی وجہ سے بھی اصطمہ ہو سکتا ہے تیسری وجہ ہے وائرل ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن اگر آپ کی ریسپریٹری ٹریکٹ میں انفیکشن ہوتا ہے بار بار تو اس وجہ سے بھی اصطمہ ہو سکتا ہے آپ کو سائنس اگر ہو یا آپ کو ٹانسیل آئیٹیز ہو یا فرنٹل ہو یا نیزل سائنس ہو یا نیمونیا ہو یا کسی طرح کبھی وائرل انفیکشن ہو تو اس سے بھی آپ کو اصطمہ ہو سکتا ہے اسی طرح اکوپیشنل فیکٹرز ہیں اکوپیشنل فیکٹر پیشے مہت سے لوگ کام کرتے ہیں فیکٹری میں کیمیکل فیکٹری ہو جہاں گیس ہو اس طرح کے ڈسٹ اور الرجی ہو اس سے بھی لوگوں کو فیکٹر اکوپیشنل فیکٹر ہوتا ہے جو سرویس کرتے ہیں جاب کرتے ہیں کیمیکل فیکٹری میں یا کہیں گیس کی فیکٹری میں یا ڈسٹ دھول بہت اڑتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی اصطمہ ہو سکتا ہے اسی طرح اسموکنگ سگریڈ پینا اگر تمواکو بیوڑی پیتے ہیں گھڑکا کھاتے ہیں پان کھاتے ہیں بہت زیادہ تو اس سے بھی اصطمہ ہو سکتا ہے ایئر پولوشن اگر ہوا ایئر پولوٹیڈ ہے بہت زیادہ پولوشن ہے تو اس سے بھی اصطمہ ہو سکتا ہے موٹاپا اوبیسٹی بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے بھی سانس کھولتی ہے اور لاز میں کچھ دمائے ہیں جن کو کھانے سے بھی اصطمہ ہو سکتا ہے تو یہ سب وجہ ہیں ان وجہوں کے حساب سے آپ دیکھیں کہ آپ کو کس وجہ سے یہ پرابلیم ہوئی ہے اگر آپ کو جنیٹک ہے جو فیملی ہیٹری بتایا ہے تو اٹھ کا بھی بہت ہی اچھا علاج ہے اور جتنی وجہ میں نے بتائیے سب کا علاج بہت ہی اچھا ہمپاٹک میں ہے تو اس کے سائن ان سیمٹم کیا آتے ہیں سائن ان سیمٹم تو خود ہی ایک اصطمہ کا سانس کی پرابلیم ہے سانس لینا چھوڑنا اس کو دقت ہوتی ہے کہیں چلنے پھرنے میں سانس پھولتی ہے بیٹھے بیٹھے بھی سانس پھول سکتی ہے کہیں بھی سیوڑی چڑھیں گے اس سے بھی سانس پھول سکتی ہے یا تھندک کے موسم میں نزلہ زکام بار بار ہونا یا الیرگی ہونا آنکھوں سے ناک سے پانی آنا بار بار اس وجہ سے سانس کی پرابلیم ہو سکتی ہے تو اس کا سیمٹم تو یہی ہے کہ ناک بند بھی ہو سکتی ہے سائن اگر ہے تو ناک بند ہو جائے گی اس کی وجہ سے سانس لینے میں دکت ہوتی ہے یا آپ کو سانس کی نلے میں جیسا میں نے بتایا تھا کہ رکاوٹ ہو رہی ہے ایئر پیسے سکڑ گئے ہیں نیرو ہو گئے ہیں اس وجہ سے سانس لینے میں سانس پھولتی ہے دم بھر جاتا ہے کہیں بھی چلو موٹاپا اگر ہے تو موٹاپے کی وجہ سے آدمی نہیں چل پاتا اسی بھی سانس پھولتی ہے تو بہت ساری اس کے سمٹم ہیں اب مین ٹاپک پر آتے ہیں کہ اس کا ہمپیتک منیجمنٹ کیا ہے ہمپیتک منیجمنٹ اسمہ کا بہت ہی اچھا ہے ہر جو میں نے کاؤز بتایا ہے کارن بتایا ہے اس کارن کے مطابق بہت ساری ہمپیتک دوائیں ہیں ان کو سمٹم کے مطابق اس کی وجہ کے انسار اگر ہم دوائے دیتے ہیں تو پیشنٹ کو بہت ہی جلدی کوئی گریلیف ہوتا ہے تو عام طور پر اسمہ دو طرح کے ہوتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا ایکیوٹ ایکیوٹ اسمہ بہت ہی سیویر ہوتا ہے بہت ہی سڈن وائلنٹ آنسٹ ہوتا ہے اگر پیشنٹ کو کسی چیز سے ہیلرگی ہے تو منٹوں میں گھنٹوں میں اس کے سمٹم آ جاتے ہیں پیشنٹ کو سانس لینا دکت ہو جاتی ہے پورن پیشنٹ کو نیبلائز کرنا پڑتا ہے یا انہیلر دینا پڑتا ہے اور اس کے ہمیشہ ریسکیو انہیلر رکھنا چاہیے اگر اس طرح کا اٹیک ہوتے ہیں تو ریسکیو انہیلر بہت ضروری ہے جس سے اس کے فورن جو سانس کی نلیاں ہیں وہ جو انفلامیشن ہے وہ اس کو ختم کر دیتی ہے اور نلی کا راستہ ساف ہو جاتا ہے تو بلکم جو آرہا ہے وہ ساف ہو جاتا ہے تو انہیلر کو ہمیشہ رکھنا چاہیے لیکن انہیلر کوئی پرمنٹ سولوشن نہیں ہے تو انہیلر کو زیادہ یوز نہیں کرنا ہے اس لئے کہ اس میں اسٹیرائیڈ ہوتا ہے تو اسٹیرائیڈ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ باڈی کے لئے کتنا نقصان دے ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ جب ہمپیتی دوہ چلا رہے ہیں تو آپ اس کو انہیلر کو بھی ساتھ میں یوز کرتے رہیں اور جب آپ کو پرابلم کم ہونے لگے آپ کو جب آرام ملنے لگے تو انہیلر کا یوز دھیرے دھیرے آپ چھوڑ دیں تو یہ پارٹس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اسماعہ کیا ہے کیا وجہ ہے اور اس کا ہمپیتی پر کیا ہو سکتا ہے تو اس کا بالکل علاج ہو سکتا ہے نیس ویڈیو میں میں کچھ دمائیں ہو پاتی کہ بتاؤں گا جو ایکیوڈ امرجنسی میں بھی دی جاتی ہیں اور کچھ دمائیں بتاؤں گا جو کرونک میں جو بہت دنوں سے ہیں اس میں بھی دی جاتی ہیں تو اسی طرح میرے ویڈیو کے دیکھتے رہیں پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں تھانک یو بی ہیپی بی غلدی موسیقی